بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوں ارمان صابر آپ دیکھ رہے ہیں ارمان صابر ویلوگز مصطفیٰ عزیز آبادی نے ایک پیغام بیجا ہے ٹویٹر پر اور انہوں نے کہا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے مسلمی جنون کی طرف سے تو وہ تمام سیاستدانوں کو ہونا چاہیے اس میں الطاف حسین بھی شامل ہے الطاف حسین کے سپورٹش کی جاریب سے راشن کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے اسیران کی فیملیز اور شہدہ کی فیملیز میں وہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اور جہاں تک عمران خان کی بات کریں گے تو عمران خان کو نو مقدمات میں مختلف مقدمات میں زمانت سے دی جا چکی ہے اور جو جبنیت کی درخواستی ان کی منظور ہو چکی ہے اس کے لئے انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو رانہ صلی اللہ کا بیان ہے اور اس میں اس پر انہوں نے تفسرہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں رہیں لیکن اگر وہ یہی چاہتے ہیں تو پھر وہ نہیں رہیں گے یہ یہ کس کانٹیکس میں انہوں نے کہا اور پھر اس کے بعد معاملات کہاں تک پہنچے ہیں ان تمام چیزوں بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ دو چیز دو تین اور دیگر بھی موضوعات ہیں ان پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جو اپنی گفتو کا میں آغاز کرنا چاہوں گا وہ زمنی انتخابات کو جو چیلنج کیا ہے پی ٹی آئی میں سپریم کورٹ میں زمنی انتخابات کی تاریخ جو آگے بڑھا دیئے تیس اپریل صدر مملکت نے کہا تھا کہ تیس اپریل تک انتخابات کرائے جائے تیس اپریل کو انتخابات کرائے جائے لیکن وہ دیڑھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے آگے بڑھا دیئے پانچ ماہ آگے ہی جس کے خلاف پیٹیشن فائل کے پی ٹی آئی نے وہ سمات ہوئی ہے اس کی اور جو سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہے پانچ رکنی بینچ وہ اس پر سمات کر رہا ہے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اس درخواست پر سمات ہو رہی ہے سمات کے دوران جو چیف جسٹس انہوں نے کہا ہے کہ صورتحال بہت تشویشناک ہے ملکی صورتحال اس کے حوالہ دیتے ہیں انہوں نے کہا ملکی صورتحال بہت تشویشناک ہے حکومت اور پی ٹی آئی فیصلہ کرنے پاکستان کی لئے کیا بہتر ہے یہ ریمارکس ہی ہیں جو پی ٹی آئی جو پی ٹی آئی کی ترخواست ہے اس کی سمات کے دوران چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے تو وہ ایکزیکٹ ریمارکس کیا ہیں انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ بتاتا ہوں ان کا کہنا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی انتخابات چاہتے ہیں تو دونوں کو یقین دہانی کرانے چاہو گی اور عدالت کو صرف دونوں اطراف سے یقین دہانی چاہیے انتخابات پر امن شفاف اور منصفانہ ہونے چاہیے یقین دہانی کرائیں کہ شفاف انتخابات کے لئے پی ٹی آئی اور حکومت پر امن رہیں گے عوام کے لئے کیا اچھا ہے کیا نہیں اس حوالے سے فریقین خود جائزہ لیں چیف جسٹس نے کہا کہ آئین صرف حکومت بنانے اور گرانے کے لئے نہیں ہے موجودہ سیاسی محول بہت خراب ہے سیاستدان ایک دوسرے کے دستو گریباں ہے انتخابات تب ہی ہو سکتے ہیں جب حالات سازگار ہوں حقائق سے مو بھی نہیں مولا جا سکتا الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لئے سہولت اور معاونت درکار ہوتی ہے ان کا کہنا چیف جسٹس نے کہا یہ بھی تھا کہ عوام کی زندگی اور خوشی کو مدنظر رکھتے ہوئے آئین کی تشریح ہوتی ہے موجودہ صورتحال بہت تشویشناک ہے انتخابات تب ہی ہو سکتے ہیں جب حالات سازگار ہوں حقائق سے مو بھی نہیں مولا جا سکتا الیکشن کمیشن محض ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لئے سہولت اور معاونت درکار ہوتی ہے تو یہ ریمارٹ سے چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال نے دیئے ہیں اور ان کے ریمارٹ سے انتہائی اہم ہے ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی اور خاص طور پر نونلی جو ہے جو پی ڈی ایم کی ایک جماعت ہے جو پی ڈی ایم میں شامل ہے اس کی جو دونوں کے درمیان جو اس وقت جو کیفیت ہے اور خاص طور پوری پی ڈی ایم کے ساتھ جو پی ٹی ایک طرف ہے اور پی ڈی ایم ایک طرف ہے تو ان کی جو کیفیت ہے اس وقت حکومت کی اور پی ٹی آئی کی تو وہ اس سے حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں ہے جس کی نشان دہی جسٹس صاحب نے بھی کی ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ دونوں مل کر اس بات کو طے کریں کہ کیا ملک کے مفاد میں اس وقت کیا ہے ملک کے لیے عوام کے لیے اس وقت کیا بہتر ہے عمران خان نے بھی ہے وہ تفسرہ کرتے ہوئے بعد میں جب عمران خان جو ہے وہ کوٹ پہنچے تھے آج اور کوٹ میں جو ہے وہ لاہور میں جب کوٹ پہنچے اور کوٹ کے باہر جب آئے اور پھر انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کی تو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کو ان سے جب پوچھا گیا کہ رانہ سنواللہ نے جو بیان دیا تھا کہ اب وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے اب بات اس نحیش تک پہنچ چکی ہے تو اس پر جو انہوں نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں یہ ہی کہوں گا وہ نہیں رہیں گے یہ عمران خان نے کہا ہے اور عمران خان نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کے لیے مذاقرات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں جو امپائر ساتھ ملا کر کھیل رہے ہوں ان کو لیول پلینگ فیلڈ کا کیا پتہ بلکل لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاستدانوں کا ملنی چاہیے چاہے وہ عمران خان ہو ان کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونے چاہیے چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پیپس پارٹی ہو چاہے وہ پیٹے میں کوئی اور جماعتیں ہو یا پاکستان میں جدی بھی سSI价ی جماعتیں ہیں ان کو یقصہ مواقع ملنے چاہیے سیاست کرنے کے اور عوام میں جانے کے اور اپنی سیاسی مہمات چلانے کے لیے اپنی سیاسی مہم کو اپنے سیاسی سرگرمیوں کو چلانے کے لیے ان کو یقین یقصہ مواقع ملنے چاہیے لیول پلائنگ فیلڈ تو مطلب یہ ہے کہ یقصہ مواقع ہوں اور میدان ان کے لئے سازگار ہو تاکہ وہ کھل کر اپنی جو اپنا موقع فو بیان کر سکے عوام میں اور عوام کے درمیان جا سکیں اور عوام ان کو سن سکیں عوام ان کو دیکھ سکیں اسی بات کا تخاظہ الطاف حسین کے جو رابطہ کمیٹی ہے ایم کی ایم کی رابطہ کمیٹی انہوں ان کے جو کنوینر ہیں اس وقت مصطفی عزیز آبادی انہوں نے بھی اسی بات کا تخاظہ کیا ہے انہوں نے طرح نسل اللہ کے بیان کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر لیول پلائنگ فیلڈ تمام سیاستدانوں کو دی جائے اور تمام سیاستدانوں کے لئے اس کا مطالبہ کیا جائے تو پھر الطاف حسین بھی اس میں شامل ہیں اگر الطاف حسین پر جو پابندی لگائی گئی ہے وہ اٹھا لی جائی ایم کی ایم کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ الطاف حسین کی تقریر پر ان کو دکھانے پر ان کی برائراز تقریر پر ریکارڈڈ تقریر پر تمام چیزوں پر پابندی آئے تھے مصطفی عزیز آبادی نے یہی کہا ہے اور یہی مطالبہ کیا ہے کہ الطاف حسین کے اوپر سے جو پابندی آئے تھے وہ اٹھا لی جائے اس کے لئے ایم کی ایم الطاف حسین نے کوٹ میں کیسز بھی کیا میں ہیں اور دوہزار سولہ سے جو پابندی آئے تھے جو ایک انٹرم آرڈر کے تحت ان کے اوپری آرڈر کے تحت وہ پابندی لگائی گئی تھی وہ اب تک آئے دے تو اس پابندی کو اٹھانے کے لیے بھی مطالبات ہوتے رہے ہیں اور آج تک وہ جاری ہیں اور مصطفی عزیز آبادی نے اس بار بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاستدانوں کو اگر دی جاتی ہے تو اس میں الطاف حسین بھی شامل ہے الطاف حسین کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دی جانے چاہیے تاکہ وہ اپنے اپنی سیاسی سرگرمیاں ان کی پارٹی اپنی سیاسی سرگرمیاں یہاں پر جاری رکھ سکے اور وہ خود بھی عوام سے کتاب کر سکیں عوام سے بات چیت کر سکیں عمران خان نے ایک بات اور بھی کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو حکومت ہے اس وقت پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کے پیچھے نامعلوم افراد اگر ہٹ جائیں نامعلوم ہٹ جائیں تو یہ حکومت گر جائے گی ایک سوال کی جواب میں ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے نون کے جو قائد ہیں نواز شریف وہ باتن واپس آئیں گے کی نہیں آئیں گے تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف انتظار میں ہیں کہ انہیں یعنی کہ عمران خان کو نہ اہل قرار دے دی جائے یا قبل کر دی جائے اس کے بعد ہی پھر وہ یہاں پر آئیں گے ان کے لئے پھر وہ جو ماحول ہوگا وہ ان کے لئے سازگار ہوگا جب تک کہ عمران خان موجود ہیں بہار ہیں اور نہ اہل نہیں ہیں یا وہ موجود ہیں یہاں پر تو اس وقت تک نواز شریف کے لئے جو ان کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف کے لئے اس وقت تک نہ سیاسی میزان جو ہے وہ سازگار ہے نہ ان کے لئے جو ان کی جو ہے یہاں پر آکے دال گلے گی تو نواز شریف جو ہے اسی وقت اسی صورت میں آئیں گے جب عمران خان پر پابندی آئیت کر دی جائے گی اور وہ پابندی آئیت کرنے کے درپے ہے حکومت کسی دن ان کا کہنا یہ ہے یہ امنام خان کا پابندی آئیت کرنے کے درپے ہے کسی نہ کسی وقت بھی پابندی آئیت کی جا سکتی ہے اب بات کرتے ہیں ایک کراچے میں ایک قتل ہوا تھا مرڈر ہوا تھا خالد رضا صاحب کا ماہر تعلیم چبیس فرید کو ان کا قتل ہوا تھا اور اس کی تحقہ شروع ہو گئی تھی اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے ایک لڑکی سمیت دو افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور معلوم یہ ہوا ہے تفتیش اداروں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی پہلے ریکی کی گئی تھی اور وہ لڑکی بھی اسے ریکی میں شامل تھی ان کی پہلے ریکی کی گئی تھی یعنی کہ ان کے آنے جانے کا وقت ان کے نگلنے کا کب وہ آتے ہیں کب وہ جاتے ہیں کس طرح آتے ہیں کس طرح جاتے ہیں کون سی گاڑی ہے ان تمام کی ویڈیوز بھی بنائی گئی تھی اور وہ ویڈیوز بنا کر جو ملزمان ہیں ان کو بھیجی گئی تھی اور پھر جب ریکی مکمل ہو گئی تھی تو ان کو پیسے بھیجے گئے تھے اور یہ تمام ثبوت جو ہیں وہ پلس نے حاصل کر لی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ لڑکی سمیت جو ہے جو ملزمان ہیں وہ پلس کے کسٹڈی میں اور اس میں ایک بات کا اور بھی انکشاف یہ ہوا ہے کہ اس سے جو قتل کی ویواردات ہوئی تھی اس میں بھی اجت قاتل یعنی کہ ہائیڈ کلر کو جو ہے وہ یوز کیا گیا تھا اور پلس اس بات کو بھی دیکھ رہی ہے اور اصل ملزمان تک پہنچنے کے لیے ابھی تفتیش جاری ہے ادھر بھارت میں خودکشیوں کا سلسلہ جاری ہے ایک اور ایکٹریس جو بھوچپری ایکٹریس ہیں آکانش کا ڈوبے انہوں نے بھی خودکشی کر لی ہے ان کی جو لاش ہے وہ ہوتل کے کمرے سے ملی ہے اتر پردیش میں اور پلس کا کہنا ہے کہ کوئی نوٹ نہیں ملے ان کے پاس سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے بظاہر خودکشی لگ رہی ہے لیکن اس میں کوئی بھی فال پلے بھی ہو سکتا ہے ابھی تفتیش جاری ہے ان کا ایک گانہ میں ریلیز ہو رہا تھا وہ فلم کی شوٹنگ تھی پرتیوں اتر پردیش میں گئی ہوئی تھی اور فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی جس ہوتل میں وہ مقیم تھی اسی ہوتل کے ایک کمرے سے ان کی لاش برامد ہوئی ہے تو اس سے پہلے بھی مختلف ایکٹرز اور ایکٹریسز اسی طرح سے ان کی بھی اطلاعات آتی رہی ہیں کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں اور یہ خودکشی میں سلسلہ کافی تیزی سے اس وقت جاری ہے تو انڈیا کے پولیس کو اور انڈیا کے حکام کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ خودکشیاں ہو کیوں رہی ہیں وہ بھی ایکٹرز اور ایکٹرسز وہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور جبکہ ان کی فلم آنے والی ہوتی ہے یا کوئی گانہ ریلیز ہونے والا ہوتا ہے یا وہ ان کی اچھیومنٹس ان کے پاس ہوتی ہیں تو ایسے میں ان کو کیا اس طرح کا ڈپریشن ہوتا ہے کہ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور سب ایک ہی طرح سے خودکشیاں کر رہے ہیں کہ وہ ہوتیل کے کمرے میں کمرہ اندر سے بند کر لیتے ہیں اور ان کی خودکشی آتی ہے یا تو لاش ان کی پنکر سے ٹنگیوں ملتی ہے یا انہوں نے کوئی زہر خرانی کی ہوتی ہے تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا معاملہ کیا ہے کہ یہ کے بعد دیگرے خودکشیاں ہو رہی ہیں ان میں کیا کیا چیزیں مماثلت ہیں اور ایک تھوڑوں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور اگلی خبر ہے سعودی عرب اور ایران سعودی عرب ایران میں جو معاہدہ بھی ہوا ہے معاہدہ کیا ہوا ہے بلکہ آپ اس میں مفاہمت ہوئی ہے اور مفاہمت کے بعد اب یہ معاہدوں کی طرف جا رہے ہیں چائنہ نے بہت اہم رول پلے کیا تھا سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو دوریاں تھے ان کو قربتوں میں تبدیل کرنے کے لئے اور اب یہ دونوں منکوں کے وزراء خارجہ نے باتچیت کیا اور ان نے کہا ہے کہ جی اب رمضان کے مہینے میں ہی ملاقاتیں کی جائیں گی اور جو چائنہ نے جو چائنہ جو اپنے کردارہ دکھیا ہے اس کے دوران جن باتوں پر مفاہمت ہوئی ہے ان باتوں کو مزید آگے بڑھائے جائے گا تعلقات کی بہاری کی طرف جائیں گے اور اس سلسلے میں مزید افتامات کریں گے تو لیٹس سی وات ہیپنز کہ اب جو ہے وہ اس خطے میں اور دونوں مالک کے ملنے سے دونوں مالک میں آپ اس مفاہمت ہونے سے دونوں مالک میں دوستی ہونے سے کافی کچھ بدلہ آنے کی چانسز ہیں جو کہ ہر طرح سے پوزیٹیف ہوگا اور پاکستان کے لئے بھی پوزیٹیف ہوگا اور اس پورے خطے کے لئے بھی ایک مصبت تصور کیا جا رہا ہے جو مختلف تجزی آ رہے ہیں مختلف تفسریں آ رہے ہیں وہ سب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں اسی جانبی اشارہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا اس خطے کے لئے بہتر ہوگا آپ کی کیا رائے آج کی ویلوگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن بتائیے گا اپنی رائے کا احضار کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل ارمان سابیر ویلوگز سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برہے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آزر ہوں گا بہت شکریہ خدا حافظ